سبحان اللہ پورے دن دودھ ہی نہیں پیتے تھے گویا کے روزہ رکھتے تھے حضرات آج ہم قادری تو کہلاتے ہیں آج ہم گیاروی شریف تو کہلاتے ہیں مگر اپنے آپ کو قادری کہلوانے والا اگر اور گیاروی شریف کا بڑے بڑے تابع کرنے والے اس وقت تک صحیح گیاروی شریف اس وقت تک آپ سچے قادری نہیں ہوں کہ اگر اللہ نے آپ پر روزے فرض کر دیا ہوں تو آپ روزوں کو چھوڑتے ہوں میں سمجھتا ہوں ایسا شخص اپنی نفس کی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے ان کو پورا کر رہا ہے حضرات ذرا سنیے تو غوثی آزم صبح کے وقت سے شام تک دودھ ہی نہیں پیتے تھے یہ بات پورے ایران میں شہرت کر گئی کہ سادات کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو پورے دن دودھ ہی نہیں پیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی ماں فرماتی ہے مدت رضاعت میں ان کا یہی حال رہا اور جب فلادت کے اگلے سال اہل جیلان کو ڈاؤٹ ہوا موسم عبرالوت تھا موسم عبرالوت تھا بادت چھائے ہوئے تھے لوگوں کو شبہ ہوا کہ آج شہبان کی تیز تاریخ ہے یہ رمضان کا یہ رمضانوں نبارک کی پہلی تاریخ ہے یعنی پہلا روزہ ہے یہ شہبان کی تیز تاریخ ہے لوگوں کو ڈاؤٹ ہوا شک ہوا شبہ ہوا کیونکہ چاند نظر نہیں آیا تھا موسم عبرالوت تھا تو لوگوں نے اہل جیلان نے فیصلہ کیا چلو سیدوں کے گھر چلتے ہیں وہاں سے کچھ حل نکل ہی جائے گا کیونکہ امت جب بھی پریشان ہوتی ہے ان کی پریشانیوں کا خاتمہ سادات کرام کے گھر سے ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اہل جیلان پہنچے سرکار روسعظم کے گھر آپ کے ماں سے عرض کرتے ہیں یا سجدہ آج رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہے یا شابان کی تیز تاریخ ہے تو آپ کی ماں فرماتی ہے لوگوں شابان کا مہینہ پورا ہو چکا ہے اور آج پہلا روزہ ہے رمضان المبارک کے مہینے کی آج پہلی تاریخ ہے تو لوگ کہتے ہیں اہل جیلان کہتے ہیں سیدہ ہم نے تو چاند دیکھنا کی بہت کوشش کی مگر موسم عبرالوت تھا ہمیں چاند نظر نہیں آیا آپ یہ دعویٰ کیسے کرتی ہیں کیا آپ نے چاند دیکھا ہے جو آپ کہتی ہیں آج پہلی تاریخ ہے رمضان المبارک کی تو آپ کی ماں فرماتی ہے اے لوگوں میں نے چاند تو نہیں دیکھا ہے مگر اتنا ضرور دیکھا ہے کہ آج اس صبح سے میرے بیت عبدالقادی نے دودھ نہیں پیا ہے نارے تنبیر نارے بسالت مسلکے علی حضرت جشن غسل ورہ علماء مفتی سلیمان صاحب قبلہ علماء مفتی تبریز علم صاحب قبلہ زندہ بار زندہ بار بہت اچھا ہے ذرا محبتوں سے وہ دیئے سبحان اللہ اور حضرات حیرت کریں گے آپ جب خوصی آزم پڑھنے کے لائق ہو گئے تو آپ کے حوالے سے یہ روایت بھی بڑی مشہور ہے اب آپ مجھ سے کہیے کہ قرآن سے دلیلیں دو یا احادیث کریمہ سے دلیل دو تو ودیوں کے ولایت یہ دلیل قرآن سے دے سکتا ہوں احادیث کریمہ سے بھی دے سکتا ہوں مگر یہ چار سو سال بعد کی بعد والی باتوں کی دلیل ہمیں قرآن میں صاف طور پر واضح طور پر نظر نہیں آتی لیکن مفتی صاحب جیسی شخصیت قرآن میں غور کریں گے تو وہاں بھی یہ سب باتیں وہاں مل جائیں گے اس لئے فکر کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے عظیم فقیح آپ کی نظروں کے سامنے ہیں قسمت والے ہیں آپ اب ذہنوں کو تریف فرمائیں جب پڑھنے کے قابل ہو گئے پڑھنے لکھنے کے یعنی پڑھنے کے قابل تو بچپن سی تھے جب بچپن میں پڑھنے کے لئے مدر سگئے تو بڑی مشہور روایت ہے آپ کو استاذ فرماتے ہیں پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم تب غوثی عظم نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم استاذ نزیب پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن غوثی عظم شروع ہے تو نا نشطہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الہ آخری الف لا ممزالی کل کتاب لاریب فیح الہ آخری سای قلنو صفحاء من الناسی م اللہم انقبلتیہ ملتی کانو علیہ الہ آخری لیکن غوثی عظم نے اکھارا پارے سنا دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو استاذ مصفرہ کے بولتے ہیں بے کب تل قادر پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو کلاس لینے آئے ہو کہ کلاس دینے آئے ہو سیکھنے آئے ہو کہ سکھانے آئے ہو سمجھنے آئے ہو کہ سمجھانے آئے ہو بے کب تل قادر یہ اکھارا پارے تم کو کہاں سے یاد ہو دے تو ہم سب کے بڑے پیر کہتے ہیں استاذ محتم میری ماں اٹھارا پاروں کی حافظہ ہے اور جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں جب کام کرتی تھی تو قرآن کا دور بھی کیا کرتی تھی اور اب دل قادر اس سے یاد کرتا ہوا جائے بہت اٹھارا پاروں کی حافظہ ہے بہت اچھے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں کا کرتا ہے اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے میری جو بہنیں اپنے بھائی کو اپنے گھروں سے سن نہیں ہیں ان سے میں کہوں گا امت مسلمہ آج پریشان ہے سپورٹ کی ضرورت ہے میری بہن تمہارے تمہارے سپورٹ کی ضرورت ہے کہ آپ نے خوش آزم کے بارے میں نہیں سنا ان کے والد محترم کے بارے میں نہیں سنا ایک سیر ہی تو کھا لیا تھا ان کو لگا میں نے بغیر اجازت تکھایا ہے تو باغ کی رکھوالی کرنی پڑی وہ بھی بارہ سال وہ بارہ سال کے بعد جواب جواب مافی کے طلب کار ہوئے سید عبداللہ سومحی سے جو غوثی آزم کے نانا جان ہے یعنی سید ابو سوالح موسیٰ جنگی دوست غوثی آزم کے والد محترم آپ کے نانا جان سید عبداللہ سومحی سے کہتے ہیں جب شادی ہی نہیں ہوئی تھی ارز کرتے ہیں حضور اب تو میں نے بارہ سال باغ کی رکھوالی کر لی ہے اب تو آپ مجھے ماف کریے دوست فرمائیں ایسے نہیں ماف کروں گا میری ایک بیٹی ہے اس کے ساتھ تمہاری شادی ہونی ہے اگر یہ تمہیں منظور ہے تو سبحان اللہ ورنہ میں سیم ماف کرنے والا نہیں ہوں حضرات غوثی آزم کے والد محترم فرماتے ہیں ٹھیک ہے مجھے منظور ہے میں آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرلوں گا لیکن سید ابو اللہ سومحی کہتے ہیں جس لڑکی کے ساتھ تیری شادی ہوگی میری وہ بیٹی آنکھوں سے معذور ہے پیروں سے معذور ہے وہ ہاتھوں سے معذور ہے وہ کانوں سے معذور ہے وہ دیکھ نہیں سکتی وہ چل نہیں سکتی وہ ہاتھوں سے معذور ہے ہاتھوں سے لنگی ہے لنگڑی ہے پہری ہے اندھی ہے ایسی لڑکی کے ساتھ تیری شادی ہونا ہے تجھے منظور ہے کہ نہیں کہا حضور بات جب سید کی مافی کی ہے تو مجھے منظور ہے سبحان اللہ نکاح ہو گیا وہ جب غوثی آزم کی والد سرکار غوثی آزم کی والدہ کے کمرے میں ہجرے میں پہنچے تو کیا دیکھا ایسی حسینہ بیٹھی ہے کہ جس کے حسن کو دیر کر چاند بھی شرمندہ ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم تو جوان ملے والیکم السلام وہ تو دیکھ رہے ہیں ان کے تو کان بھی سلامت ہے وہ تو سن بھی رہی ہیں وہ تو بولی بھی رہی ہیں وہ تو ہاتھوں سے اشارہ بھی کر ہاتھ و ہاتھ بھی چلا رہی ہیں ان کے تو پیر بھی سلامت ہے ان کے تو ہاتھ بھی سلامت ہے ان کو تو ان کی تو قطبتیں دویائی بھی صحیح ہے ان کی تو قطبتیں سماعت بھی صحیح ہے فوراں الڈے پاؤں واپس ہو گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے ایک سیب کھایا تھا تو اتنا بھوکتنا پڑ رہا ہے غلطی سے کہیں دوسرے کے کمرے میں چلے جائیں تو کتنا بھوکتنا پڑے گا بہار آکے صبح کو کہا حضور کو لڑکی تو گو نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا وہ تو بول بھی رہی ہے وہ تو سن بھی رہی ہے اس کے تو ہاتھ بھی سلامت ہے اس کے تو پیر بھی سلامت ہے تو سید عبداللہ سمعی کہتے ہیں ابو سالم وجوان تجھے مبارک ہو وہی تیری بیوی ہے اور وہی میری بیٹی ہے سن میں نے اپنی بیٹی کو نبی نہ اس لیے کہا ہے کہ جب سے میری بیٹی بالیغا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے اور میں نے اپنی بیٹی کو لگنی اس لیے کہا تھا کہ جب سے پڑی ہوئی ہے ایک قدم بھی شدیت کے خلاف نہیں اٹھایا ہے میں نے اپنی بیٹی کو پہلی اس لیے کہا تھا کہ ایک جونا بھی شدیت کے خلاف نہیں سنا ہے میں نے اپنی بیٹی کو ہاتھوں سے معذوری اس لیے کہا تھا کہ ہاتھوں سے شدیت کے خلاف اس نے کوئی کام نہیں کیا ہے تو سنو مراد آباد والو جب لڑکی ایسی ہو اور جب لڑکا ایسا ہو موسیقی